سعودی ریبیہ میں وہ بھی آ سکتے ہیں جن کے نظر کمزور ہے لیکن وہ آپ پاکستان میں ایسے دیکھے یہاں پر دیکھے بھی ہیں ایسے ہم نے جن کو اینک بھی لگی ہوئی ہے نظر بھی کمزور ہے وہ سعودی ریبیہ کے اندر موجود بھی ہیں کیا ہے صرف آپ کو وہاں پر جیسے تیسے کر کے اپنا میڈیکل پاس کرانا ہے ایسے لوگ کافی سنے ہیں کہ پیسے دے کر اپنا میڈیکل پاس کروا لیتے ہیں تو آپ کے پاس بھی اپشن ہے آپ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ لیکن آپ کی عمر ابھی کمتی ہے اٹھارہ سال والے نہیں آ سکتے سعودی ریبیہ کے اندر یہ اس ویڈیو کا درہ مکمل دیکھیں اور جانیں گے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گے اس ویڈیو کو مکمل درہ دیکھیں اور پوری انفرمیشن السلام بھائی آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسسیدیٹیوی اور آج جس بھائی کا میں کمنٹ ایک طرف آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سینٹر میں یہ کمنٹ دکھاؤں گا اس طرح ارسلان احمد کا کمنٹ ہے ہمارے بھائی نے ہمیں پاکستان سے کمنٹ یہ کیا ہے کہ میری اٹھارہ سال عمر ہے اور میں کافی مجبور ہوں اور اس پر ایک ویڈیو بنا دیں اور اٹھارہ سال ان کی عمر ہے اور کیا میں سعودی ریبیہ کے اندر آ سکتا ہوں اور میری نظر بھی کمزور ہے اور عمر بھی اٹھارہ سال ہے پہلے نمبر پر تو اگر آپ کا پاسپورٹ تو بن سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ کی نظر کمزور ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ بھی پاکستان میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے میڈیکل جب کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو آدمی مل سکتے ہیں یا کہ جو کہ آپ کو میڈیکل کروا سکتے ہیں ہسپیٹل میں ہی آپ وہاں پر بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے پوائنٹ کم ہے نظر وہ آپ سے باتشید ہو سکتی ہے کچھ دوائی بغیرہ کچھ کرتے یا دنسلے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گے وہ کلیر کر لیں گے اس کے بعد آکے عمر نظر کا تو آپ کا حل ہوگا تو عمر کا اکاؤنٹ کرے گا عمر کا کوئی نہیں کر سکتا آپ کا مسئلہ حل اگر آپ کا سیٹیپکیٹ یعنی کے بے فارم بن چکا ہے اور اگر آپ کا شنافتی کار بھی بن چکا ہے تو وہ آپ کے لیے کافی مشکل ہے یہ میں صرف آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ سوچیں گے میری اٹھارہ سال عمر ہے اور میں کافی مجبور ہوں ابھی تو آپ ہی آنگی ایج میں ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے ابھی آپ کی انجوائے کی عمر ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پردیس میں ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے اگر آپ کچھ افورڈ کر سکتے ہیں کچھ پیسہ لگا کے تو پاکستان میں ہی بیسٹ کام ہے آپ مت سوچیں کہ میں دبائی یا سعودی ریوی یا کسی دوسری کنٹری میں جاؤں یہ بہت مشکل کام ہے یہ ان سے پوچھیں جو آپ کا قریبی کو رشتہ دار عزیز کو گیا ہوا ہے ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں کیا حلات ہیں اور کتنا آسان ہے باہر جا کے کام کرنا اور کسی کے پاس جا کر کام کرنا کتنا آسان ہے یا کسی کمپنی میں یا ٹھیک دار یا کسی بھی ملک میں آپ کا کو رشتہ دار عزیز جو موجود ہے آپ کو تھوڑا بات تو کر کے دیکھیں صرف اس کو بلے مجھے پانچ منٹ ٹائم چاہیے وہ پانچ منٹ میں آپ کو ساری اپنی جتنی ہسٹری ہوگی وہ کلیر بتا دے گا کہ آپ کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ بھائی بولتا ہے کہ میرا چہرہ آنا چاہیے میں اس کا چہرہ لے کے آتا ہوں میرا ایک سیڈ پر رہے مشکل نہیں ہے میں تو پھر دوسری والی میں آ جاؤں گا چینل پر رہا ہے یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تصویر ویڈیوں میں آئے اور سران بھائی میں آپ کو مشرہ دے رہا ہوں آپ موسٹ ویلکم لگر آپ کا عمر پوری ہو جاتی ہے تو آپ آ سکتے ہیں ورنہ آپ کے کافی پیسے لگ جائیں گے عمر پورے کرنے ہیں یہ تھوڑا مادر چاہتا ہوں تھوڑا آواز آ رہی ہے منگلی دشی بھائی ہمارے بیٹھے ویڈے باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کے ٹھارہ سال عمر ہے تو آپ کو تقریباً اکیس سال کے لگ پگ آپ سعودی ریبیہ کے اندر آ سکتے ہیں یا دبائی کے اندر دبائی کا تو مجھے پک نہیں پتا ممکن اکیس سال کے اندر ہی دبائی میں بھی آ سکتا ہے آپ کے اکیس سال عمر ہو جاتی ہے تو وہ آپ آ سکتے ہیں البتہ نہیں آپ آ سکتے ہیں یا آپ ایج بڑھائیں یا جیسے جیسے بھی کر کے آپ پاکستان میں تو پھر آپ آ سکتے ہیں ورنہ اس کے بینا نہیں آ سکتے ہیں اور جتنے بھی یہاں پرمٹ پر کام کر رہے ہیں یا برک کے لیے آئے ہوئے ہیں سعودی ریبیہ کے اندر عمرہ پر آ سکتے ہیں آپ کی جتنے مردی ایج ہے آپ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور ویزرڈ بینا والے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ویزرڈ بیا لیا ہوتا ہے اگر کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھائی اکیس سال ایج ہونے چاہیے مکمل اگر آپ پاکستان میں تھوڑے پیسے لگا کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں ضرور لیکن ابھی آپ کی تین سال عمر بھی کم ہے تو اس میں آپ ٹرائی کریں پاکستان میں چھوٹا سا کام کریں کچھ بھی ایسا یا آپ نے کسی بڑے کے ساتھ کام تھوڑا مل کے کریں اگر نہیں تو مسال ایک چھوٹی سے دیتا ہوں کہ آپ پاکستان میں کسی فیکٹری یا کمپنی میں کام کر کے دیکھیں یا کسی تیکدار کے ساتھ کام کر کے دیکھیں یا کسی بھی جگہ پر کنسپیکشن کا کام کر جانتے ہیں آپ کام کونسا جانتے ہیں یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا ابھی تک کیونکہ ابھی اٹھاران سال آپ کیے جائیں آپ تو کام نہیں یقینا جانتے ہوگی یا پڑھائی کر دے ہوگی یا کر دی ہوگی یا پھارا گئے ابھی جیسے بھی ہے بھائی تو اگر آپ کا زیادہ عشو ہوں گے تو سمجھیں کہ پاکستان میں آپ کسی تیکدار کے ساتھ کام کر کے دیکھ رہی ہے یا کسی فیکٹری میں کام کر کے دیکھنے یقین جانے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کام کر رشتہ دا رہے ہیں اپنا نے اسے کام پر بھیجا ہے اس لئے تھوڑا اس کے ساتھ نرمی برتی جائے لیکن یہاں پر آپ کوئی بھی بھیجتا ہے جیسے بھی آتے ہیں تو کسائی والا کون والا کام ہو جاتا ہے جو کسائی جس طرح کوتیں ہیں نا دفاع کے رکھتے ہیں مثل کے یعنی کہ آپ اسے دس سکنٹے ڈیوٹی لی جائے گی لی جائے گی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو درست سسکرائب کیجئے گا مزید انفرمیشن جانانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے اس لئے ویڈیو بناتے رہیں گے کوئی بھی دوست کام جانتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر دکھا دیں گے آپ کون سا کام عرسمن بھائی جانتے ہیں جانانا چاہتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کے لئے ویڈیو بنا سکتے ہیں یہ ہم آپ کے لئے ہماری خدمت حاضر ہے اور کچھ سوال ہو تو ضرور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتا جائے گا آج کا کومنٹ آپ کا پن کیا جائے گا ویڈیو کے اندر بھی رکھا جائے گا اور آپ کا سامنے جو تھمنل ہوگا اس کے پر بھی آپ کا کومنٹ دیا جائے گا اس کے ساتھ ہمیں دیتی جادت نیک ویڈیو تک اللہ آپ پر آدھانے کے بعد اپنا اور اپنی دوستوں سب کو پیاد رکھے گا